ناظرین آتا حالی بارسی ایک مرتبہ پھر نیادور کے پریٹ فارم سے آپ کے سامنے حاضر ہے اور آج میرے پاس جو خبر ہے میرے پاس یہ ٹیب ہے تو اس میں سے میں دیکھ کے پڑھوں گا تو آپ نے مائنڈ نہیں کرنا کیونکہ یہ بولپوئنٹ کسی کام کے لیے نہیں ہے میں نے چلے میں یہاں رکھ دیتا ہے میری جگہ اگر کوئی انڈین نیوز کاسٹر ہوتا یا کوئی وی لاؤگر ہوتا وی لاؤگر ویسے ان کے بہتر ہیں نیوز کاسٹر ہوتا اس نے وقت ڈال دینا تھا جس طرح کی خبر ہے میرے پاس اگر میں آپ کو تحمل سے بتاؤں گا کیونکہ میں اتنا جذباتی نہیں ہوں اس بارے میں میرا یہ خیال ہے کہ پروپیگنڈا جو ہے وہ اتنا پھیل چکا ہے کہ یہ خبر نہ آنا جو ہے وہ ایک طرح سے ہوتا کہ یہ کسی کے پاس خبر نہیں ہے اس طرح کی کوئی تو واقعہ کچھ ہی ہوں ہے جناب کے راو کی جو انڈین ایجنسی ہے راو وہ ایک پروپیگنڈا وہیں جلا رہی تھی بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی ہے یہ اور مودی سرکار کے حق میں پروپیگنڈا میں ملویس پائی گئی ہے لیکن پروپیگنڈا میں پکڑا کس نے وہ پکڑا ہے جناب واشنگٹن پوسٹ نے امریکہ کا ایک بہت ہی پاورفول اخبار ہے one of the most respected newspapers in the world respected in the sense کہ ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ پچھلے کئی تہائیوں سے جاری ہے واشنگٹن پوسٹ نے ایسے متاتد پاکیات کی شہادت بھی پیش کی ہے کہ جس شخص کے بارے میں بات کی گئی اس کا تعلق پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیوں بینو لقوامی مسلم تنظیموں اور امریکی سیول سوسائیٹی کے ایسے افراد سے جوڑنے کی کوشش کی جاتی جو انسانی حقوق کے لیے کام کرنے کے لیے دنیا بھر میں معروف ہوتے ہیں اور کہا یہ جاتا کہ یہ افراد اسلامی تنظیمیں اور پاکستانی انٹیلیجنس ایداریں مل کر بھارت کو بدنام کرنے کی ایک سازش رچا رہے ہیں اس مقصد کی خاطر ان افراد کی ایسی تصاویر نکالی جاتی جو کسی جگہ مثلا تقریر کے دوران لی گئی ہوتی ہیں جہاں کوئی پاکستانی شخص موجود ہوتا یا ایسے امریکی شہری جن پر کوئی بھی من پسند الزام دھرا جا سکتا ہو اور پھر الٹی سیدھی ڈائیگرامیں بنا بنا کر واضح کیا جاتا ہے کہ اس بھارتی شخص، امریکی شخص، پاکستانی انٹیلیجنس ایداروں اور یہاں تک کہ مصری تنظیم اخوان المسلمین کے درمیان کوئی سیریس قسم کا نیکسس ہے واشنگٹن پوسٹ کے مطابق لیکن اسی تنظیم ڈس انفو لیب میں کام کرنے والے افراد نے اخبار سے بات کرتے ہوئے اس کے حقائق دنیا پر اشکار کر دی اور کھلا یہ کہ اس تمام آپریشن کے پیچھے کوئی اور نہیں بھارتی ایجنسی رو کا ہاتھ ہے اخبار نے یہاں تک انکشاف کر دیا کہ اس کو چلانے والا شخص بھارتی فوج میں لیفٹننٹ کرنل ہے اور رو میں ایک انٹیلیجنس آپریٹیو ہے جس کا نام ہے دبیا ست پتھی یہ موصوف یعنی دبیا ست پتھی بنیادی طور پر بھارتی فوج میں انفنٹری آفیسر کے طور پر شامل ہوئے تھے مگر بعد میں انہیں بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی رو میں تائنات کر دیا گیا اور یہاں ان کی سربراہی میں دوہزار بیس کے وسط میں دس انفو لیب نامی ادارہ قائم کیا گیا لیفٹننٹ کرنل دبیا ست پتھی سالوں سے غیر ملکی صحافیوں اور تفسرہ نگاروں کے سامنے اپنی غلط شناکت ظاہر کرتے رہے دس انفو لیب میں جن لوگوں کو واسطہ دبیا ست پتھی سے رہا ہے ان میں سے پانچ نے واشنگٹن پوسٹ کو بتایا کہ ان تمام سالوں کے دوران ست پتھی غیر ملکی صحافیوں کو اپنا نام شکتی بتا کر اپیلیں کرتے رہے ہیں کہ بھارت سے مطالق ریپورٹنگ مصبت کی جائے جبکہ پاکستان اور چین سے مطالق تنقیدی ریپورٹس شائع کی جائیں دس انفو لیب کی کارروائیوں سے مطالق امریکی اخبار دی پوسٹ کو باخبر کرنے والے تین ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ دوہزار اکیس تک دس انفو لیب کا دفتر ایک ایسی عمارت میں تھا جس میں اسی سے ملتا جلتا ایک اور ادارہ بھی کام کر رہا تھا اس ادارے کی سربراہی بھی بھارتی ایجنسی رو کے ایک آفیسر کے پاس تھی اور یہ چین سے مطالق معاملات پر نظر رکھتا تھا جبکہ ستپتھی کی نگرانی میں چلنے والا یہ جو ادارہ ہے دس انفو لیب یہ والا ادارہ یہ پاکستان اور کشمیر سے مطالق معاملات کی نگرانی کرنے کے لیے بڑھایا گیا تھا ان ریپورٹس کو سوشل میڈیا بلخصوص ٹوٹر پر شیئر کرنے میں بڑے بڑے باثر لوگ شامل ہوتے ہیں اب دیکھیں ان کا نیٹورک کس طرح سے کام کرتا ہے یہ بھی انہوں نے بتایا ہے جن کی شیئر کرنے سے ان ریپورٹس کو ایک طرح کا تصدیقی سرٹیفیکیٹ مل جاتا اور اسے دیکھ کر بڑے پیمانے پر لوگ ان ریپورٹس کو سچ ماننے لگتے واشنگٹن پوسٹ نے ان افراد کا ڈیٹا لے کر تجزیہ کیا اور ان کی ریپورٹ میں یہ بات سامنے آئی کہ ٹوٹر پر دس انفو لیپ کی ریپورٹس کو پھیلانے میں دو سو پچاس اکاؤنٹس نے مرکزی کردار ادا کیا یہ تمام کے تمام ایسے اکاؤنٹس ہیں جن کو فالو کرنے والے لوگوں کی تعداد لاکھوں میں ہیں ان میں سے پینتیس اکاؤنٹس نریندر موڈی کے موجودہ اور سابقہ وزراء کے ہیں چودہ فوجی اور سیول ملیٹری اہلکاروں کے اور اکسٹھ ایسے صحافیوں اور مصنفین کے ہیں جن کے بارے میں عام تاثر یہی ہے کہ وہ دائیں بازو کی سیاست اور موڈی کے وفادار ہیں باقی کے 140 اکاؤنٹس موڈی نواز سوشل میڈیا انفوینسرز کے ہیں دس انفو لیپ کی ریپورٹس سے کائل ہونے والوں میں رو کے سابق چیف سمیت کئی ریٹائر فوجی افسران بھی شامل ہیں سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد یہ ریپورٹس مرکزی میڈیا میں بھی جگہ بنانے میں کامیاب رہتی ہیں اور امریکی کانگریس میں بھی ان ریپورٹس کو پیش کیا جا چکا ہے یعنی ایک طرف ان کی ڈھٹائی دیکھیں کارروائی دیکھیں اور پھر ریچ دیکھیں رسائی دیکھیں تو دس انفو لیپ اپنے قیام سے لے کر اب تک 28 ریپورٹس شائع کر چکا ہے اور یہ سب کی سب پاکستان مخالف اور دنینر موڈی سرکار کے حق میں ہیں ان ریپورٹس میں ادارے نے ایک ایسا منظرنامہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے جس کے مطابق بھارت کو ایک عالمی گروہ سے شدید خطرات لاحق ہیں اس گروہ کو پاکستان کی خفیہ ایجنسیاں اخوان المسلمین اب پتہ نہیں اخوان المسلمین انہوں نے کہاں سے مسلم برادر ہوت مطلب نام بڑا مزدار لگ دا تو اخوان المسلمین اور ایک امریکی عرب پتی جارج سوروز کی جانب سے فنڈنگ مل دی ہے ان ریپورٹس میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ بھارت کے خلاف ایک عالمی سازش تیار ہو رہی ہے جس کا مقصد بھارت کو کمزور کرنا ہے اس سازش میں امریکی حکومتی حکام محققین انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے تنظیمیں اور امریکہ میں مقیم بھارتیوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والے کارکنان ملوث ہیں دوہزار اکیس کے آغاز میں دس انفو لیب نے اپنی پہلی ریپورٹ شائع کی جس میں دعویٰ کیا گیا کہ آنے والے سالوں میں بھارت مختلف حملوں کی زد میں آئے گا سو صفحاد پر مبنی اس ریپورٹ میں کیلیفورنیا سے تعلق رکھنے والے صحافی اور انسانی حقوق کے کارکن پیٹر فریڈریک پر الزام آیت کیا گیا کہ ان کا تعلق سکھ الہنگی پسند تحریک اور پاکستان کی خفیہ ایجنسی کے ساتھ ہے پیٹر فریڈریک اپنے مزامین اور لیکچرز میں بی جے پی اور ہندو نیشنل گروہوں پر کڑی تنقید کرتے رہے ہیں اچھا اب اس ریپورٹ کو ٹوٹر پر ایک با اثر بھارتی آفیشل نے شیئر کیا اور یوں یہ شیئر ہوتے ہوتے ٹی وی سکرینوں تک جا پہنچی مودی سرکار کے حامی نیوز چینلز نے اسے سچ مانتے ہوئے یہ پروپیگینڈا کیا کہ دو ہزار اکیس میں بھارتی کسانوں کی جانب سے ہونے والے احتجاج کے ماسٹر بائنڈ پیٹر فریڈریک اور پاکستان کی خفیہ ایجنسیاں تھی جن کے نتیجے میں مظاہرین دہلی کے لال قلعہ میں گھسنے میں کامیاب ہو گئے واشنگٹن پوسٹ سے بات کرتے ہوئے پیٹر فریڈریک نے بتایا کہ اگرچہ ڈیس انفو لیب نے میری ملازمت جائے پیدائش اور خاندان سے متعلق جو تفصیلات اپنی رپورٹ میں شائع کی ہیں وہ درست ہیں مگر ان معلومات کی بنیاد پر جس طرح مجھے پاکستانی خفیہ ایجنسیوں اور سکھ الہد کی پسند تحریک کے ساتھ جوڑ کر ہنگامے کروانے کا ذمہ دار ٹھہرائے گیا ہے یہ سب بے بنیاد ہیں اب یہاں پر ہوا یہ ہے جناب کہ انہوں نے پہلے تو ان کے وہ لنگڈین وغیرہ پر گئے ہوں گے دیکھا ہوا کہاں کام کرتا ہے وہ انفورمیشن آگئی پھر انہوں نے جا کے فیس بوک پر ان کی تصویر کو سرچ کیا یا ان کے نام کو سرچ کیا انہوں نے کوئی اپنے گھر والوں کے ساتھ تصویر لگائی بھی ہے کوئی لنگڈین کے اوپر کوئی فرنڈ ہے وغیرہ وغیرہ نام چیک کیے ایسے بھی یہ ڈیٹیلز حاصل کرنا مطلب کوئی کسی کے لیے مشکل کام نہیں ہے میں بھی کر سکتا ہوں آپ بھی کوشش کریں تو کر سکتے ہیں یہ ڈیٹیلز انہوں نے آرام سے اور ان کا گھر کہاں پر ہے خاندان کی پیدائش کہاں پر خاندان سے مطالق جو بھی تفصیلات ہیں وہ ساری ان کی جائے پیدائش کے ہے ہر چیز انہوں نے دیکھ لی اس کے بعد انہوں نے ایک منگڑت کہانی لگا دی اور کیونکہ ابتدا میں اس کی انفرمیشن جو ہے وہ درست ہے تو سمجھا جیے جاتا ہے کہ بھئی اگر وہ اتنے گھر تک گھز گیا ہے تو پھر گھر میں جا کے انہوں نے جو گھر میں آتے جاتے ہیں آنے جانے والے لوگ ہیں ان کا بھی پھر اس میں صحیح پتہ لگایا ہوگا تو وہ گھر میں گھسنے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ انٹرنیٹ پر آن لائن انفرمیشن آویلیبل ہوتی ہے اور جو سازش ہے وہ ماشاءاللہ ہمارے جو را کے جو ایجنٹس ہیں اور آر ایس ایس کے جو اور موڈی بھگت ہیں وہ بنانے میں بننے میں بڑے آرام سے کامیاب ہو جاتے ہیں میں پاکستان کے بارے میں بھی اس میں تھوڑی سی بات کروں گا لیکن کیونکہ وہ ہمارے سکھ گندہ نہیں ہے ان کو تو ہم ہر وقت رگڑتے ہی رہتے ہیں اس وقت جو بات ہو رہی ہے وہ بھارت کے حوالے سے ہو رہی ہے تو میں وہ پوری مکمل آپ کو سمجھا دوں تو انہوں نے کہا کہ جی ان الزامات کے بعد میں خود کو غیر محفوظ محسوس کرتے ہوں یہ پیٹر فریڈرک نے کہا تو واشنگٹن پوسٹ کے مطابق ڈس انفو لیب نے امریکی کانگریس میں واشنگٹن سے تعلق رکھنے والی ڈیموکریٹک نمائندہ اور نریندر موڈی کی ناقد پرمیلا جیپال انسانی حقوق کے کارکنان صحافیوں اور امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی کے عراقین جو موڈی حکومت کے ناقد ہیں انہیں بھی نشانہ بنایا ڈس انفو لیب کی جانب سے الزام لگایا گیا کہ پرمیلا جیپال کو بھارت کے خلاف سازش کرنے والے ایک عالمی گروہ کی سرپرستی حاصل ہیں یہ پاکستان میں بھی آپ نے ہمارے اوریا مقبول جان اور حارم رشید ٹائپ کے جو کریکٹرز ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں آپ نے دیکھی ہوگی عمران ریاض صاحب اب بڑے مطلب عالمی سطح پر جانے مانے پہچانے ایک انسانی حقوق کے ورکر ہیں مگر وہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں مہیت پیرزادہ یہ سب لوگ آپ کو پتہ ہے کیسے کام کرتے ہیں ڈس انفو لیب نے اپنی ایک ریپورٹ میں یہ دعویٰ بھی کیا کہ امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی کی کمیشنر اسلامی گروہ سے متاثر ہیں کیونکہ انہوں نے ایک مرتبہ فنڈ اکٹھا کرنے والی کمیٹی میں ایک اسلامی لابیسٹ کے ساتھ مل کر کام کیا تھا یہ کمیٹی امریکہ میں مقیم مسلمان گروہوں کی نمائندگی کر رہی تھی ڈس انفو لیب پیچیدہ نویت کے فلو چارٹس کا سہارہ لیتا ہے جن میں ایسی شخصیات کا تعلق بھارت مخالف گروہوں سے بلا وجہ جوڑ دیے جاتا ہے اور پھر اس جھوٹ پر کھل کر کھیلا جاتا ہے ادارے کی ایک ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ میونک سیکیورٹی کانفرنس میں نریندر مودی پر تنقید کرنے والے امریکی عرب پتی جورج سوروز کا تعلق اخوان المسلمین اور پاکستانی خفیہ ایجنسیوں کے ساتھ ہے اچھا یہ دونوں جو ادارے ہیں نا یہ امریکہ کا جو مذہبی ہمہنگی والا جو ادارہ انہوں نے بتایا ہے اور جو یہ جورج سوروز ان کے اوپر پاکستان میں بھی ان کے بارے میں یہ کہا جاتے ہیں کہ یہ پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں کسی جگہ پر جو ہے وہ کہہ کہتے ہیں جب بھی آپ کے انسانی حقوق کی اور مذہبی حقوق کے خلاف برزیوں کی بات کی جائے تو وہ چاہے پاکستان ہو چاہے بھارت ہو کیا خوبصورت بات کی تھی فہمیدہ ریاض نے تم بالکل ہم جیسے نکلے اب تک کہاں چھپیتے بھائی تو باقیقت یہی ہے اچھا جی اب اس کے بعد سنیا وشوانات جو ہیں وہ ایک خاتون ہے جو کہ نیو یورک میں ہندوز فور ہیومن رائٹس گروپ سے منسلک ہے اور بی جے پی کے ہندو نیشنل نظریہ کی ناکت ہیں دس انفو لیب نے ان کی ماضی سے مطالق یہ رپورٹ جاری کی کہ افغان خواتین پناہ گزینوں کے لیے وہ ماضی میں کام کرتی رہی ہیں اور اس کے لیے انہیں امریکی عرب پتی شخصیت جارج سوروز کی اوپن سوسائٹی فارمڈیشن سے فنڈنگ ملتی تھی دو ماہ بعد جب راہول گاندھی امریکہ کے دورے پر گئے اور انہوں نے وشونات کے ساتھ ایک میٹنگ میں شرکت کی تو بی جے پی کے سوشل میڈیا ہیڈ امیت مالاویہ نے دونوں کی ایک ساتھ فوٹو شیئر کی اور ساتھ ہی ڈس انفو لیب کے لوگوں کے ساتھ ایک فلو چارٹ بھی شیئر کیا جس میں دکھایا گیا کہ وشونات کے سوروز کے ساتھ بھی رابطے ہیں ساتھ ہی انہوں نے لکھا کہ وشونات جارج سوروز کی پروکسی ہیں اور انہیں بھارتی حضب مخالف کے ارکین، تھنگ ٹینک، صحافیوں، وکیلوں اور ایکٹیویسٹس پر مبنی ایک گروہ کی جانب سے بھارت کے اندرونی معاملات میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے ایک ارب ڈالر کی رقم دی گئی ہے امیت مالاویہ کی اس پوسٹ کو اٹھتر سو مرتبہ ریٹوئٹ کیا گیا اچھا جی دس انفو لیب کے توسط سے دبیہ ستہ پتھی کے ساتھ اخبار نے رابطہ کرنے کی بھی کوشش کیا رہی گی واشنگٹن پوسٹ نے مگر اسے کامیابی نہیں ملی اسی طرح بھارت میں انٹیلیجنس ایجنسیوں کی کارروائیوں کی نگرانی کرنے والے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اچھا دووال نے بھی اخبار کو جواب دینے سے انکار کر دیا یاد رہے کہ جنوری دوہزار تیس میں ایلون مسک نے دعویٰ کیا تھا کہ موڈی سرکار نے ٹوٹر پر موڈی مخالف ٹوئیٹس ہٹانے کے لیے دباب ڈالا ہے اسی کے دفاتر پر چھاپے مارے گئے تھے اور مارچ دوہزار تیس میں موڈی پر تنقید کرنے پر کانگرس کے رہنما راہل گانی کی رکنیت یعنی اسیمبلی کی رکنیت موتل کر دی گئی تھی اس تناظر میں اس حقیقت کو جھٹلانا تقریباً ناممکن ہے کہ نریندر موڈی کی حکومت نہ صرف قومی اور بین الاقوامی سطح پر اپنے خلاف ہونے والی تنقید سننے کو تیار نہیں بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر ایسی غلط ریپورٹس بھی تیار کروانے میں مستعد ہے جو پاکستان اور چین مخالف ہوں بچہ تو یہ ہے کہ آپ کو بتا ہے موڈی جی کوئی آسمان سے توترے بھی نہیں ہے ہمارے جیسے انسان ہیں ہمارے جیسے اور بھی انسان ہیں جو اس ملک میں لیتے ہیں جس میں ہم لیتے ہیں تو یہ کوئی موڈی جی ایسا کام نہیں کر رہے جو یہاں وانوں کو نہیں آتا بلکہ یہاں پر ایک بڑی خوفنات قسم کی سازش جو ہے وہ ہمارے خلافی ہو چکی ہے پاکستان کی خلافی ہو چکی ہے مصد ہم نے سوچا تھا کہ ہم پاکستان کی حق میں کر رہے ہیں مگر کوئی ہمارے خلاف ہو آپ کو بتائیے کہ ایک شعبہ ابلاغیات جو ہے ہمارے طاقتور ادارے کا اس کا اور ایک سیاسی جماعت کے کارکنان نے اپنی تعلق میں سے ایک وہ جنریشن وارفیر شروع کی تھی اور اس کی صورت میں ہم نے اس کا پھر نتیجہ بھی دیکھا ہے یہ ایسی بیچ چوراہے میں ہنڈیا پھوٹی ہے کہ علمان ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ ایک فرق تھا کہ جو انڈیا کر رہا تھا دس انفو لیب کی صورت میں وہ بہت ایک مطلب بڑے لیبل پر کر رہا تھا انٹرنیشن لیبل پر کر رہا تھا دشمنوں کو ٹارگٹ کر رہا تھا پاکستان کو وغیرہ وغیرہ یہاں والے جو تھے وہ ہمیں ٹارگٹ کر رہے تھے ہمارے پیچھے ہی پڑھ گئے تھے تو انسانی حقوق کے دائی ہو گئے یا سیاسی کارکنان ہو گئے یہ کوئی نافرمان قسم کے صاحب ہی جو بات ہی مان رہے ہیں مگر یہ جھوٹ کی جو دکانیں ہیں یہ نہ وہاں چلی تھی نہ یہاں چلیں گی نہ یہاں چلیں گی آپ کے سامنے ہی ہیں کتنی بری طرح سے دکانیں بند کرنے کے لیے اب کیا کیا جتن کر رہے ہیں واللام اکبال نے کیا فوق آئے کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودتوشی کرے گی جو شاخ نازک پر آشیانہ بنے گا ناپائیدار فیک نیوز جو ہے یہ وہ شاخ نازک پر بنائے گا آپ کا آشیانہ ہے جس نے دوڑان سے ٹونکھ رہی ہیں اور وہ جب ٹوٹتی ہے تو اس طرح بی چڑھاہے میں ٹوٹتی ہے موشنٹن پر اس میں بیش دیجئی ہے شرم آنے چاہیے مودی جی یہ شرم دیجئی ہے حریبارسی کو اجازت دیجئی موسیقی موسیقی